ابھی ہم مجود ہیں یہ پہلا سائن ووڈ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے امید ہے کہ ایک آدھے دن تک یہ جو ہے وہ اسفالٹ کر دی جائے گی کہا یہ جارہ ہے چار فروی کو یہ جو عوام کے لیے یہ رنگ روڈ ہے وہ کھول دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم آپ کو رنگ روڈ ایس ایل تھری ملسوگے کی اپ ڈیٹ دیں گے اس وقت ہم مجود ہیں پنجاب کے سب سے بڑے انٹرچینج پر اور یہ انٹرچینج جو ہے وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جی کام کس طریقے سے جاری ہے اور یہاں پہ بجری ویڈا دی ایک ٹریک پہ دوسرے ٹریک پہ جو ہے وہ کچھا کیا جارہے اس سے سب گریڈ ون بولتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ملتان روڈ کے مناظر دیکھیں یہاں پہ ٹرافک جو ہے وہ چل رہی ہے مگر یہ جو بریش تھا یہ جو پل ہے وہ مکمل طور پر بن چکا ہے اور اس کی فائنل جو ہے وہ تیارییں جاری ہیں اور ہم اس ٹریک کو اس منصوبے کو آپ کو پورا لما بلما ابھی دکھائیں گے اور آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو ٹریک ہے یہ جو منصوبہ ہے یہ جو ایسل تھری منصوبہ ہے رنگ روڈ کا کتے دن میں مکمل ہوگا آپ خود ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کام کس طرف رفتار سے ہے اور کتنا جلدی کیا جا رہا ہے عوام کے لیے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ عوام کے لیے سفری سہولیات جو ہے وہ کھول دی جائیں گی عوام جو ہے یہ رنگ روڈ تقریبا ایک ماہ کے بعد مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیں گے اور خومت جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں دو تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ افتتا کرے گی مگر وہ ٹریک جو ہے مکمل نہیں ہوں گے وہ آدھے ٹریک کا کر دے گی مگر ابھی یہ جو بحریہ سے آگے ہے نا سارا ٹریک یہ ابھی جو ہے کام جاری ہے اور ہم آپ کو اس پہ آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ بحریہ تک یہ کتنا مکمل ہو چکے ہیں اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں تو چلیے جی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی بیوٹ جیسا کہ ہم آپ کو ایسل تھری منصوبے کی اپڈیٹ دے رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر اور جیسی ملتان روڑ سے تھوڑا سا پیچھے آئیں کوئی تین چار سو میٹر کے فاصلے پر یہ پول بنا ہوا ہے اور اس پول کی خاصیت یہ ہے منفرد یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ چاروں سائیڈوں سے اندر بھی ہو سکتے ہیں اس رنگ روڑ پر اور ایکزٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ دکھائیں جی یہ سائیڈ پہ جو بریج بنا دیا گیا ہے یہ بلکہ تقریبا مکمل ہے اس پہ ابھی سلہ پہ ڈالیں گے اور یہ مکمل ہو جائے گا اس کو مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں لیپ سائیڈ پہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ملتان روڑ کو اکسیس کر سکتی ہیں ملتان روڑ جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں یہ دے سکتے ہیں مٹی وغیرہ ڈال دی گئی ٹریک ڈال دیا گیا ہے اور جو ہے تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ہونے جا رہا ہے اور ادھر دکھائیں جی اس سائیڈ پہ دیکھیں دیں یہ پول بھی تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر صرف اور صرف جو باقی کام ہے سڑکوں کا کام ہے اور جو کام ہے وہ مکمل ہو چکے ہوں اور صرف سڑک ہے اور اس کے بعد عوام استعمال کر سکتی ہے ہم آگے جاتے ہیں آگے بھی آپ کو تفصیل دکھاتے ہیں اسی طرح اسی طرح کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کتنا کام مکمل ہو چکے اور کتنا رہ رہ چکے ہیں تو چلیئے ناظرین ہم آگے جاتے ہیں جی بڑ جیسے کہ ہم آپ کو ایس ایو تھری من صبح کے اب دیر دے رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ٹول پلازا پر یہ جو ٹول پلازا ہے یہ ملتان روڈ سے جو اڈا پلوڈ کی طرف جائے گی ٹریفک اس کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ اس کا آپ کام دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسکشن وغیرہ کا کام مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میکینیکل کام ہے انسللیشن ہے کیمراز وغیرہ لگائے جائیں گے سینسر وغیرہ لگائے جائیں گے جو باکس ہیں جو جہاں پر پیسے وغیرہ ریسیف کیا جاتے ہیں چیزیں وغیرہ ورک کیا جاتا ہے وہ باکس لگیں گے اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ دکھائیں گے یہ روڈ ہے اس کا جو روڈ بھی ہے مکمل ہو چکا ہے یہ گریڈ ون کیا جا رہے ہیں اس کے بعد آپ بجری وغیرہ ڈالتے ہیں اور دو تین پروسس ہیں وہ کرنے کے بعد یہ تیار ہو جاتا ہے یہ کوئی تین چار دن لگتے ہیں سڑک بننے میں یہ اسفالٹ اس پر ڈالنے کے تین چار دن کے اندر اندر اسفالٹ ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس طرفتار سے ہو رہا ہے کتنی چلدی سے ہو رہا ہے اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں ٹریک پر آپ کو ٹریک دکھاتے ہیں کتنا کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میرے ساتھ جڑے لیئے چلتے ہیں جی جی جیسا کہ ہم ٹول پرازہ کروز کر کے آگے آ چکے ہیں اور آگے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جی دکھائیں میرے کیمرہ میں یہ سڑک جو ہے اس پر پتھر ڈالا جا رہا ہے اور یہ تقریباً دو تین سو میٹر کا جو ٹریک ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اس پر برڈوزر بھی چلایا جا رہا ہے اور یہ دکھائیں جی پیچھے برڈوزر چلا کے اس پر وہ جو خشکا وغیرہ ہوتا ہے اسفالٹ سے پہل ایک والا وہ بھی ڈالا جا رہا ہے وہ دکھائیں جی وہ ڈالا جا رہا ہے یہ بھی تقریباً جو ہے وہ ایک دو دن کے اندر اندر یہ بھی ٹریک مکمل ہو چکے یہ ٹول پرازہ سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہ دو تین سو میٹر کا ٹریک ہے یہ اس پر کام جاری ہے اور بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کام کی رفتار دے سکتے ہیں کام کتنا زور و سور سے جاری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں آپ آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ روڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد صرف جو ہے وہ لک کا عمل ہے اور اس پیس فولڈ کیا جائے گا اس کو مکمل تیاری کر دی جائے گی اور یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں کام سارا یہ تقریباً جو ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں ہم آپ کو آگے ٹریک دکھاتے ہیں یہ تقریباً جو ٹریک ہم نے کر لی ہے تقریباً ڈیٹس دو کلومیٹر کے اندر ہم نے آپ کو ساری اپ ڈیٹ دے دی ہے آگے آپ نے خود اندازہ ل دکھانا ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کام کی نویت اور جو کام ہے کس طرح زورو شور سے جاری ہے اور اس کی تیارییں دیکھ رہے ہیں آپ تو آگے چلتے ہیں ہم آپ کو آگے اپ ڈیٹ دیتے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں جی ویورز جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ پر پہلا سائن ووڈ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ابھی ہم موجود ہیں یہ پہلا سائن ووڈ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور جو شرکپور ہے وہ کروس کیا گیا ہے کیونکہ آگے ایس ایل فور منصوب ہے وہ ابھی ابھی پینڈنگ ہے اور یہاں پر سڑک دکھائیں جی یہاں پہ دکھائیں بلڈوزر ویرا جو ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور یہ تقریبا جو ہے وہ فائنل لک میں اس کے بعد اس فالڈ ہونے لکو وگرہ ڈال کے یہ سڑک جو ہے مکمل ہو جائے گی یہ بھی دو تین سو میٹر کا ٹوٹا ہے جو اس کو مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل کر رہے ہیں اور مکمل تقریبا ایک دو دن کے اندر اندر ہو جائے گا اور یہ دکھائیں جی سائٹ پہ دیکھیں کام کیسے ج جاری ہے ٹرک وگرہ آرہے ہیں بٹی وگرہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہم ہم آگے چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کتنا کام ہے اور کتنی رفتار سے کام ہو رہا ہے اس ٹریک کے مطلق جتنی بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو آگے جا کے دیتے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے بلکل مکمل ہے اور جیسے ہم ملتان روڈ سے آگے دپ لوڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو ٹریک آپ دور دکھائیں جی کیمروین دور تک جاں جاں ہماری نظر جا رہی وہاں وہاں تاک یہ سڑک جو ہے بلکل مکمل ہے ریڈی ہے ریڈی ٹو یوز ہے ٹریک کے لیے ٹریک جو ہے جو عوام ہے وہ رنگ روڈ کر یہ جو ٹریک اس کو استعمال کر سکتی ہے مگر میں نے آپ کو پیچھے جو دکھایا ہے وہ بھی کام تقریباً جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا سیونٹی ایٹی پرسن جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور مومنٹ کی جانب سے میں نے جیسا کہ پہلا بتایا کہ چار فروری کو انہوں نے افتتا کرنا ہے اور اس حوالے سے جو کام کافی زور و شور سے جاری ہے اور یہ ہم آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آن گراؤنڈ پر دے رہے ہیں آپ آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کس نویت کا کام ہو رہے کتنا ہو رہے تو اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں بہرے کی طرف آگے جو ہے وہ ٹریک دکھاتے ہیں کتنا مکمل ہو چکا ہے یہ کتنا رہے گیا تو آپ کو ساری اپ ڈیٹ دیتے ہیں چلیئے آگے چلتے ہیں جی بیوٹ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ لیبر جو ہے وہ کام کر رہی ہے تقریباً یہ سڑک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد ایس فالٹ کیا جائے گا اور یہ جو ہے ایک آدھے دن تک یہ بھی جو ٹوٹا ہے یہ سو دو سو میٹر کا ٹوٹا ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور تقریباً میں نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا وہ بھی مکمل ہو چکی تھی س� اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں بہرے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹریک یہ کتنا کام جاری ہے اور کتنا کام ابھی پینڈنگ ہے جی بیوٹ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں یہ سڑک بلکل مکمل ہو چکی ہے اور یہ ٹریک کے لیے قابل استعمال ہے اس سائٹ پر دکھائیں جی یہ گرینڈ موسک جو ہے اس کے سامنے والا ٹریک ہے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ بھی اس کی تیاریوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدھے دن تک یہ ٹریک ب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو گرینڈ موسک گرینڈ موسک تک ہم پہنچ چکے ہیں اسی اسی سے ہم آگے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آگے کی تیاریاں کتنی ہیں اور کون سا کام کتنا رہے گے کتنا پینڈنگ ہے تو آگے جل گئے آپ کو دکھاتے ہیں جی بیوٹ اس وقت ہم موجود ہیں مین بحریہ میں اور یہ جو رنگ روڈ کا جو پل ہے یہ مکمل ہو چکے یہ دکھائیں جی سائڈوں پر اس کے سریعہ وغیرہ لگا کے اب وال انہی ہے اور اس سائٹ پر دکھائیں جی اس سائٹ پر جو ہے وال مکمل ہو چکی ہے اور نیچے ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے اور ٹریفک جو ہے وہ نیچے رما دوا ہے اور ہم نے آپ کو ملتان روڈ سے بحریہ گرینڈ موسکا کے یہ ٹریک دکھائیا تقریباً یہ ایٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اس سے آگے بھی جو اسی طرح کام ہے اسی رفتار سے کام ہے اسی زورو شور سے کام ہے اور تقریباً یہ کہا یہ جا رہا ہے چار فروری کو یہ جو عوام کے لیے یہ رنگ روڈ ہے وہ کھول دیا جائے گا عوام جو ہے سفری سہولیات جو ہیں وہ ان کو میسر ہوں گی بڑی بہ آسانی سے اسے استعمال کر سکیں گے اور یہ ویڈیو یہاں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو شیئر کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دن سکیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ